بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ساب یہ ہمارے پاس ایکسرسائی 7.2 چاہ رہی ہے جس میں ہم 27 قویسنز جو ہیں وہ اس کے سال کر چکے ہیں اب جو ہے وہ 28 ہے کہ ایک کون is circumscribed یہ سے پہلے جو ہم نے قویسن کیا اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے کہ ایک کون is circumscribed to a sphere of radius r یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کون ہے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر ایک کون جو ہے اس کو کنسلٹ کرتے ہیں یہ کون ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم اس کے cross sectional area کو جو ہے وہ لیں تو اس طرح کی figure بنے گی ویسے جو ہے وہ اگر آپ کون کو جو ہے وہ تھوڑا سا شو کرنا چاہیں تو اس طرح جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو شو کر سکتے ہیں برحال یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے یہ کون ہے اور اس کون کے اندر جو سرکل ہے وہ circumscribed by this کون ہے means کہ اس کے یہاں پہ ایک جو ہے وہ کیا ہے اس میں یہ ایک جو ہے وہ سرکل ہے جو کہ circumscribed by this ہے ٹھیک ہے اور سرکل کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سنٹر یہاں پہ ہم اس کے سنٹر کو جو ہے وہ کیا کنسلٹ کر لیتے ہیں وہ جو ہے وہ کنسلٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ یہاں سے یہ ملائیں تو یہ basically r ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ جو یہ لائن بنتی ہے یہ ٹینجنٹ لائن بنتی ہے اور ٹینجنٹ اور ریڈیس آپس میں کیا ہوتے ہیں پرپینڈکلر ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس اس کو جو ہے وہ ہم کیا کنسلٹ کر لیتے ہیں یہ بھی r ہے r جو ہے وہ کیا ہے وہ ریڈیس ہے r کیا ہے ریڈیس ہے اسی طرح اس کو بھی آپ جو ہے وہ جہاں سے جائن کریں تو یہ basically ہم نے r جو ہے وہ کنسلٹ کی ہے اچھا اب یہ اگر ہو a b c اور اس کو اگر ہم یہ جائن کر دیں تو یہ ایک سٹریٹ لائن ہوگی اور اس میں یہ انگل جو ہے وہ ہم کنسلٹ کر لیتے ہیں that is theta اچھا ریڈیس آر سفیر کا circumscribed by this show that when the volume of the cone is minimum یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ volume کو minimize کرنا ہے volume کو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں minimize کرنا چاہ رہے ہیں تو volume جو ہے وہ volume of cone جو ہے وہ کس کے ایکل ہوتا ہے اگر ہم جو ہے وہ اس کی height consider کر لیں let h be the height of the cone h جو ہے وہ کیا ہے اس کی cone کی جو ہے وہ height ہے اور یہ جو ہم نے ادھر base بنایا تھا یہاں پہ اس کا جو radius ہے اس کو ہم x consider کر لیتے ہیں یہ basically جو ہے وہ cone کا یہ والا جو ہے وہ base ہے اور اس کا radius ہم جو ہے وہ کیا consider کر لیتے ہیں x ٹھیک ہے تو let x be the radius of base of the cone تو let x be the radius of base of cone اچھا volume volume کے لیے ہمیں height چاہیے ہوتی ہے تو میں یہ consider کر لوں کہ اگر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کی جو height ہے that is equal to height جو ہے وہ کیا ہے وہ h ہے ٹھیک ہے تو volume جو ہے وہ کس کے equal ہوگا volume of cone is equal to volume of cone is equal to volume کا یہ ہوتا ہے students formula one by three pi base کا جو radius ہے اس کا scale اور height ہوتی ہے ٹھیک ہے height کو ہم نے جو ہے وہ کس کے equal consider کیا ہے اس کی جو height ہے اس کو ہم نے h consider کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ one آگیا اچھا اب یہ volume ہے volume کو بھی ہم جو ہے وہ اگر v سے جو ہے وہ represent کر لیں اس کو ہم نے maximize یا minimize کرنا ہے اب ہمیں ایک condition given ہوتی ہے جس کے مطابق یہ جو x اور h میں سے ہم ایک value کو جو ہے وہ کیا کریں گے eliminate کریں گے اور باقی کے مطابق ہم اس کا جو ہے وہ کیا کریں گے derivative جو ہے وہ find کریں گے تو اب ہم یہاں سے h کی value نکالنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اب آئیں تو اس میں یہ تو r ہے یہ o ہے تو یہ جو o a ہے یہ کس کے equal ہوگا دیکھو total یہاں سے لے کے یہاں تک یہ h ہے اس میں یہ جو ہے وہ کیا آگیا اتنا r آگیا تو یہ آجے گا h minus r اور یہ کیا ہے یہ r ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ angle کتنا ہے 90 degree ہے یہ angle ہمارے پاس کیا ہے 90 degree ہے اب ہم basically h اور x کے درمیان کیا find کرنا چاہتے ہیں relation find کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس relation کو use کر کے ہم یہاں سے h کو eliminate کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ volume کو ہم جو ہے وہ minimize کر دیں اب اس کے لیے ہم جو relation use کا لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ cosecant square cosecant square theta minus cot square theta یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ one کے equal ہوتا ہے جیسے اس کو ادھر لے ہو تو one plus cot square theta کس کے equal ہوتا ہے cosecant square کے equal ہوتا ہے میں نے یہ اس لیے لکھا کہ ہماری یہاں سے یہ دو values جو ہیں وہ find ہو سکتی ہیں اس triangle سے اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس known یہ ہے یہ کیا ہے 90 degree کے opposite ہے اس کو ہم hypotenuse کہیں گے اور یہ known ہے اور یہ ہمارے پاس theta کے opposite ہے یہ perpendicular cosecant theta کس کے equal ہوتا ہے cosecant theta is equal to base cosecant theta hypotenuse over perpendicular ہوتا ہے اس میں hypotenuse کیا ہے یہ دیکھو یہ triangle ہم use کر رہے ہیں اس کو اگر میں جو ہے وہ separate triangle کو جو ہے وہ بناوں تو students یہ triangle بنتی ہے لیکن یہ angle اس کا کیا ہے 90 degree ہے 90 degree کے opposite side کو hypotenuse کہتے ہیں اور یہ perpendicular ہے کیونکہ یہاں پہ angle ہمارے پاس theta ہے ٹھیک ہے تو اب یہ known ہے یہ کیا ہے یہ h minus r ہے اور یہ r ہے اس کا مطلب یہ کیا آگیا h minus r over r آگیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس triangle کو use کرتے ہیں یہ والے تو اس میں یہ angle 90 degree ہے 90 degree ہے کہ opposite side کو hypotenuse کہیں گے باقی یہ perpendicular ہے اور یہ h جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ base ہے تو اگر میں cot لکھوں cot theta تو وہ کس کے equal ہوگا base over perpendicular کے base over perpendicular یعنی کہ base کیا ہے ہمارے پاس وہ x ہے ٹھیک ہے perpendicular over base تو ہوتا ہے 10 اور یہاں پہ ہمارے پاس cot ہے اگر آپ base کہیں تو base h ہے سہی ہے سہی ہے کے opposite side کو perpendicular کہتے ہیں تو یہ h over x آجے گا یہ کیا آجے گا h over x آگیا اس کو ہم کس میں put لیتے ہیں put in 2 we get 2 کے اندر ان values کو اگر ہم replace کریں تو اب کیا آئے گا یہ ہے secant square theta secant square theta minus cot square theta is equal to one cosecant cosecant جو ہے وہ basically کیا ہے h minus r over r is square cot جو ہے وہ کیا ہے h over x is equal to one ہم basically جو ہے وہ کیا find کرنا چاہتے ہیں h کی جو ہے وہ value یہاں سے find کرنی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں h minus r اس کا whole square over r square is equal to بلکہ چلیں minus h square over x square is equal to جو ہے وہ کیا آجے گا one آجے گا ٹھیک ہے جی ہم ہم کیا فائن کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے h کی value فائن کرنا چاہتے ہیں اس میں h square plus r square minus 2 hr over r square minus h square over x square is equal to 1 آجے گا اس کو بھی مزید لکھیں students تو یہ کیا لکھا جاتا ہے چلیں اس کا lc ہم لے لیتے r square x square x square plus r square minus 2 hr minus h square r square is equal to 1 تو یہ بن جے x square h square plus x square r square minus 2 h r x square minus h square r square is equal to r square x square یہ آپس میں جہا وہ کیا ہو گئے cancel out ہو گئے اس میں 20 students دیکھیں تو h جہا ہے وہ common ہے h کو قابل لے لیں تو x square h minus 2 r x square minus h r square is equal to 0 آجے گا اب h is equal to 0 تو نہیں سکتا اس کا مطلب جہا ہے اس کو ہم divide کر دیکھیں گے کیونکہ h is not equal to 0 یہ possible نہیں ہے تو یہاں سے آپ کے پاس h والی terms کو ہم کیا کرتے ہے separate کر لیں تو یہ آجے گا x square h minus h r square is equal to 2 r x square اب یہاں سے ہم کیا کریں h کو کامل لے لیتے ہیں h کو کامل لے x square minus r square is equal to 2 r x square یہاں سے h پھر کس کے equal آجے گا 2 r x square over x square minus r square یہ h آگیا اب اس h کی basically value ہم نے کس کے اندر replace کرنی ہے 1 کے اندر replace کر کے پھر اس کا derivative لکھنے ہے کے اندر ہم اس کو کیا کر لیں گے put کر کے چیک کر لیں گے ہم نے اس کو minimize کر نا ہے اب students ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس h آگیا اب اس h کی value کو یہاں پھر replace کریں گے v kis kis equal to 1 by 3 pi x square h تھا h کی value ہم یہاں سے replace کروگے تو یہ بنجے گا 1 by 3 pi x square اور h ہمارے پاس that is 2 r x square over x square minus r square یہ آجے گا اس کو مزید اب لکھیں constants کو الیدہ کرلیں تو یہ 2 by 3 pi r x raised to power 4 over x square minus r square یہ دیکھیں r جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ fixed ہے یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے وہ x ہے تو ہم نے x کے حوالے سے اس کو differentiate کر نا ہے d v over dx 2 by 3 pi r یہ constant ہے اب یہاں پہ دو functions کی do ian ہے تو question rule لگے g of x square g of x derivative of f x d over dx of x raised to power 4 minus x raised to power 4 d over dx of x square minus r square آگیا یہ ہمارا جو ہے وہ first derivative ہے یعنی کہ یہاں پہ dv over dx that is equal to 2 by 3 pi r اور ادھر جو ہے وہ کیا بنے گا x square minus r square یہ بنے گا 4x cube minus x raised to power 4 اور یہ بنے گا 2x x square کا derivative کیا جائے گا 2x over x square minus r square اس کا whole square ٹھیک ہے جی اب اس میں اگر آپ یہ دیکھو تو جو common ہے اس کو common لیا جا سکتا ہے 2 by 3 pi r اس میں سے 2 common ہے اور x raised to power 3 common ہے باقی کیا بچا 2x raised to power 3 یہ 2x square minus 2 r square ادھر آئے 2x cube دیوائیڈ by x square minus r square اس کا whole square یعنی کہ اس کو مزید ہم لکھ سکتے ہیں 2 by 3 pi r 2 x cube اور یہ آجے گا x square minus 2 r square divided by x square minus r square اس کا whole square اس کو ہم جا ہے وہ کیا کہ لیتے ہیں 5 کہ لیتے ہیں ہم students first derivative کو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں اور وہ کیا ہے ہمارے پاس dv over dx وہ کس کے equal آگیا ہے that is equal to 4 pi r by 3 اور اس کے ساتھ pi r by 3 اور وہ اسے ہم اسی طرح رکھتے ہیں اور وہ کیا ہے x cube into x square minus 2 r square over x square minus r square اس کا whole square اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں basically ہم اس کا derivative کیا کریں گے تو ہم اس میں بھی مزید تھوڑی سی division کرتے ہیں کہ 4 pi r by 3 یہ constant ہے یہ x cube over x square minus r square اس کا square اور x square minus 2 r square ہم اس کو اس product form میں لکھ سکتے ہیں تو یہ dv over dx ہم ہم اس کا ایک derivative find کریں dv over dx square تو یہ 4 pi r over 3 اب یہاں پہ آپ اس کا derivative لینا ہے تو میں کیا کرتا ہوں first function as it is اس کو میں ایسے رکھتا ہوں x square x cube over x square minus r square اس کا whole square اس کا derivative لے لیتا ہوں پھر plus مجھے کیا لکھنا ہے اس کو as it is لکھنا ہے اور اس کا ہم نے derivative لکھنا ہے اور وہ ہے x cube over x square minus r square اس کا whole square اب اس کا derivative find کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ term multiply ہو رہی ہے اور یہ term ہمارے پاس equal 0 تھی یہاں سے value بھی آئی کیونکہ ہم نے یہاں پہ جب first derivative کو 0 equal put کرنا ہے میں second derivative کو یہاں پہ ہی لکھوں تو دیکھیں first derivative کی values میں find نہیں بھول گیا کہ پہلے ہم نے کیا کرنا تھا first derivative کو 0 equal put کرنا تھا تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں for extreme values put first derivative is equal to 0 یعنی کہ 2 by 3 pi r 2 x cube x square minus 2 r square divided by x square minus r square is equal to 0 یہ ساری term دوسری طرف multiply ہو کے کیا ہو جائیں کی 0 x بھی 0 نہیں ہو سکتا تو یہ multiply ہو 0 ایک یہ term بچے x square minus 2 r square is equal to 0 یعنی کہ x square 2 r square کے x یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں under root 2 r یہ لکھا جا سکتا ہے اچھے یہ x کی value ہے اب ہم نے یہ value ادھر put کر دی نہیں ہے x کو کیا put کرنا ہے under root 2 r جب یہ put کریں گے x square minus 2 r square 0 یہ ساری term ہمارے پاس کیا ہو جائے 0 ہو جائے یہ ساری term کیا ہو جائے 0 ہو جائے تو اب یہ second derivative پھر کس کے equal بنے گا 4 pi r over 3 ادھر جو ہے وہ آپ x کی جگہ پہ کیا replace کریں گے under root 2 r تو یہ آجے گا under root 2 r under root 2 r اس کی power 4 بنے گی اور ساتھ یہ 2 ہے over یہ x square minus r square x کی جگہ پہ under root 2 r اس کا square minus r square whole square اور یہ zero ہو گیا اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھو اس میں یہ کیا بنے گا اس کا جب scale لیں گے تو 2 r square میں سے r square آئے گا یہ بھی positive ہے تو as a whole یہ term کیا ہو جائے positive جب یہ positive ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minima ہی ہم نے find کرنا تھا least value اب کس کے اوپر ہے اس نے کہا تھا دو values find کریں ایک جو ہے اس کی height لکھو گے اگر height لکھوں h تو کیا formula بنا ہمارے پاس 2r x square over x square minus r square 2r x square over x square minus r square اس کی جگہ پہ آپ replace کر دو value کو تو وہ ہے under root 2r is square over under root 2r is square minus r square اس کو مزید آپ simplify کریں تو یہ 2r یہ بنے گا 2r square یہ بنے گا 2r square minus r square اس طرح یہ 4r cube over r square آجے گا تو یہ cancel ہو کے 4r آجے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ height کس کے equal ہے یہ 4r کے equal ہے height 4r کے equal ہے پھر وہ کہتا ہے theta بھی find sine inverse 1 over 3 تو ہم sine والا formula use کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اگر میں یہ دیکھوں تو r theta کے opposite side اور یہ کیا ہے base تو sine theta جو ہے وہ پھر کس کے equal ہے r over h minus r کے equal ہے اس کی value replace کر دو r over h کی value کیا ہی ہے h ہمارے پاس students آیا ہے 4r 4r میں سے r کو minus کریں تو یہ آجے r over 3r r r r سے cancel تو 1 by 3 اس کا مطلب theta یہاں پہ آجے گا sign inverse 1 by 3 اور یہی ہمیں جہاں وہ کیا کرنا تھا اس کے اندر find کرنا تھا یہ تھا students ہمارے پاس exercise 7.2 کا question number 28 29 کو ہم discuss کریں گے next video میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ